بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے گوڈ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس عید کو عوام کو عیدی ملے گی عقومت نے عیدی دینے کا اعلان کر دیا آپ کو کتنے پیسے ملے گی آپ کو کیا کرنا ہوگا مکمبر تفسرات فیڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح آپ عیدی حاصل کر سکتے ہیں لیکن تفسرات کی طرف چینلس پہلے اگر میں اس پہلے ریکویسٹ کروں گا کس پیڈے کو لائک کیجئے گا چینلس پرائیب کیجئے گا سال اگر انوڈکیشن میں ڈبھائی گا تاکہ جو آنے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مشٹر کر سکیں اس خبر کی تفسرات کچھ ہوں ہے کہ وزیراعلا کے پی کے علی مین گڑھاپور صاحب نے اعلان کیا ہے کہ عوام کو عیدی دی جائے گی اور اس سلسلے میں وزیراعلا کے پی کے نے ایک ارب پندر کروڑ روپے کا انہوں نے جو بجٹ ہے جو انہوں نے تمام تر یہاں پر مراسلہ ہے وہ وزیارت خزانہ کے پی کے کو انہوں نے ارسال کر دیا ہے اس ذریعے سے تقریب پانچ لاکھ گرانوں کو دس ہزار پی تاکہ عیدی ملے گی اور یہ وہ گرانے ہوں گے جو کہ غریب لوگ ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے عیدی منانا تو ان لوگوں کو دس دس ہزار پی پانچ لاکھ گرانوں کو ملے گی اور وہ وزیار اللہ کے پی کے جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس لسٹ موجود ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا ہم یہ عیدی آپ کو دیں گے اب باقی صوبے اور جو وفاق ہیں وہ اس طرح کے پرگرانس کب لائے گا یہ جو ہی کوئی ایسا کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن میں اس ویڈیو کے وساطت سے جو وفاق میں حکومت ہے یعنی کہ شباشری صاحب کی حکومت ہے پنجاب میں مارین ویڈیو صاحب کی حکومت ہے اور اس کے علاوہ وزیرا جو سندھ ہیں اور جو عاصر ذرداری اور بلابود ذرداری ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے اپنے سوبوں میں اور وفاق میں غریر لوگوں کو ایدی دی جائیں اور یہ کوئی حکومت کا عوام کے اوپر احسان نہیں ہوتا اگر آپ کرشمس دیکھیں یعنی کہ اگر آپ دوسرے ممالک کو دیکھیں جس طرح انگلینڈ ہے امریکہ ہے تو جب کرشمس ہوتی ہے تو وہاں کی گورنمنٹ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ایون کہ وہ امیر کو بھی امیر کو بھی وہ گفت دیتی ہے اور اس طرح کے پیکجز دیتی ہے تو اب وفاق کا بھی یہ کام بنتا ہے پشاور نے جو کام کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے اللہ حافظ پاکستان زیدہ پاکستان